مرکزی جلوس حویلی الف شاہ دہلی گیٹ سے بارامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات جاری زائرین کی جوک دار جوک مزار پر حاضری فاتیہ خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر اذکار فضاء درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا ہے تمام دوت کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقلہ انصاف کے علمبردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سمار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفن سے فتح وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات بھی کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز کے وقلہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب عدالت کا ڈی جی نیاب کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی ممبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان موٹروے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیاب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیاب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیاب کا جواب نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیاب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیاب پر تنقید بولے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیاب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیاب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیاب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن سوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر عد عمل پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پورانی روایت برقرار حکومت کا عراقین اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ عراقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکین میں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکین جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیہ اباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے انتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی فردوس آشک آوان سیما انور ڈاکٹر زرکا نرگس جبین سمیت دیگر رہنمات ٹکٹ کی خواہش مند شہر میں ون بیلنگ جیسا موت کا کھیل رک نہ سکا آہربنس پورا کینال روڈ پر ون بیلنگ کرتے ہوئے دو نوجبان جام بہاق دونوں کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی جام بہاق ہونے والے افراد کی شناخت نہ ہو سکی پولیس نے لاشیں مردخانے منتقل کر کے لواہکین کی تلاش شروع کر دی پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈروپ سین طالبہ کے شہر اویس رند نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی اڈکوائری کمیٹی کو تحریری بیان موصول سانہے موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تاریخ عزیز عبد الرحیم شیرازی اور معروف والا کو سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریح خورم نواز گنڈا پر کی لاہور نیوز سے گکتگو منشا بم کیس میں اہم پیش رفت پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائقہ دعویٰ شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں شہدرہ کے علاقے میراج پارسک میں ڈکیٹی کی واردات موٹسوائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار محلن وال میں سپرسٹور میں دن دیہارے لوٹ مار ڈالفین فورس کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولیس کی ایک اور نااہلی کا مبولتا ثبوت مبینہ طور پر اسلامپورا پولیس کی گریفت سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈ اگلاس کلگی آئے ممبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیئے گئے بورڈ ممبران کا شدید احتجاج قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی ناب کے ریڈار پر آگئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق دی جی انٹی کرپشن مزفر علی رانجہ اور ڈائریکٹر ساہی وال ریجن امتیاز احمد کے آکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کارروائی دوبائے سے لاہور آنے والے جوڑے کے سابان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا مرامز مصافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا رائزنگ سن انسیٹیوٹ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت دیئے صوبائی وزیر چوہدری اخلاق کی بطور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور باکسر آمر خان کی اہلیہ کے ہمراہ وہگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیا راسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دیکھ کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ شائقین میں اپنے باکسنگ لبز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں موسیقی